سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب، الیکونٹ ادب ایکسٹراس، سوڈ آف حق چینل اور اتحاد الانسار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے ان سب کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوستوں احباب میں شیئر کرتے رہیں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں جزاکاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابلی کا صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان مصنف اسلم راہی ایم اے اپیسوڈ 143 ازازل عارب اور نبیتہ جب دریائے فرات کے کنارے شاہنشاہ بخت نصر کے قدیم محل میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا محل کے کھلے سہن کے اندر سکندر کی لاش رکھی تھی اور یونانی سپاہی اس کی لاش کے گرد کھڑے رو رہے تھے جبکہ سکندر کے جرنیل بیتلموس، سلیوکس، نیارکس، پرڈیکاس اور پلوس نے اپنے سپاہیوں کو ڈھارس اور تسلی دینے کی کوشش کر رہے تھے ازازل عارب اور نبیتہ کو لے کر سیدھا سلیوکس کے پاس آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا میرے عزیز، میرے مہربان یہ سکندر کو اچانک کیا ہوا کہ موت اس پر وارد ہو گئی اس پر سلیوکس بڑے پریشان کن لہجے میں کہنے لگا میرے دوست سکندر بھلا چنگا تھا بس گزشتہ رات سے بخار ہوا جس نے اس کا دم توڑ کر رکھ دیا ورنہ گزشتہ رات سے پہلے اس نے معمول کے مطابق قربانی کی اور اس نے امیر البحر نیارکس کو حکم دیا کہ وہ اپنے جہازوں کو تیار رکھی کیونکہ اس نے سہرائے عرب کی طرف روانہ ہو کر مکہ شہر پر حملہ آور ہونا تھا لیکن نا جانے اس شہر میں کیا قوت ہے اور اس شہر میں جو گھر ہے اس میں کیا چیز ہے کہ سکندر کو اس شہر پر حملہ آور ہونا ہی نصیب نہ ہوا اور موت نے پہلے ہی اس کے جسم میں اپنے پنجے گاڑ کر رکھ دیئے ہی سلیوکس کی گفتگو سن کر عزازل عارب اور نبیتہ کچھ پریشان اور شرمندہ سے ہو گئے لہذا ان تینوں میں سے کسی نے سلیوکس سے مزید بات نہ کی اور وہ سکندر کی لاش دیکھنے کے لیے لوگوں کے اندر گھس گئے تھی جبکہ سلیوکس وہاں سے ہٹا اور بڑی تیزی سے وہ تقریباً بھاگتا ہوا محل کے ایک حصے کی طرف روانہ ہو گیا سلیوکس بھاگتا ہوا محل کے ایک ایسے کمرے کے پاس آیا جہاں دو پہرے دار اپنے ہاتھوں میں ننگی تلوارے لیے پہرہ دے رہے تھی ان کے پاس آ کر سلیوکس رکا اور انہیں اس کمرے کا قفل کھولنے کا حکم دیا جس پر وہ پہرہ دے رہے تھی جس وقت سلیوکس کے حکم پر ایک پہرے دار نے اس کمرے کا قفل کھول دیا تب سلیوکس نے بلند آواز میں کہا یناف میرے بھائی اپنی بیوی بیوسا کو لے کر باہر آ جاؤ تم آزاد ہو تم نے سکندر کو جس خطرے سے آگاہ کیا تھا وہ اس سے دوچار ہو چکا ہی اور موت نے اسے آدب ہو چاہے سلیوکس کی آواز سن کر اس کمرے کے کونے سے یناف اور بیوسا بھاگتے ہوئے اس دروازے تک آئے تھی اتنی دیر تک پہرے دار نے دروازہ کھول دیا تھا لہٰذا وہ باہر نکلے سلیوکس کو اپنے سامنے دیکھ کر یناف نے انتہائی حیرت ستانی کی حالت میں اسے مقاطب کرتے ہوئے پوچھا کیا ہوا سکندر کو اس پر سلیوکس پریشان کن انداز میں کہنے لگا میرے بھائی تم نے سکندر کو مشورہ دیا تھا کہ کبھی بھی مکہ کے شہر پر حملہ آور نہ ہونا تم نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ مکہ میں ایک گھر ہے جسے خدا کا گھر سمجھا جاتا ہی اور جو بھی اس گھر پر حملہ آور ہوگا تو وہ نقصان اٹھائے گا پر صد افسوس کی سکندر نے تیری بات نہ مانی اور اب موت نے اسے آدب ہو چاہی میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس نے جو اس شہر پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا تھا تو اس سے شاید اس کائنات کا خالق ناراض ہو گیا جس کی بنا پر اس پر موت تاری کر دی گئی بہرحال تم دونوں میاں بیوی میرے ساتھ آؤ تم دونوں آزاد ہو اور تم دونوں خصوصیت کے ساتھ میری نگاہوں میں نہایتی قابل عزت اور صاحب احترام ہو اس لیے کہ تم دونوں نے سکندر کو بہت اچھا مشورہ دیا تھا یہ علاہدہ بات ہے کہ اس نے تمہارے مشورے پر عمل نہ کیا چلو میرے ساتھ تاکہ سکندر کی تہجیز و تکفین کا عمل کریں اس پر یوناف اور بیوسا چپ چپ سلیوکس کے ساتھ ہو لیے تھی سکندر کی موت کے بعد اس کے جرنیل بیتلموس لیوکس پرڈیکاس اور نیاکس اس کے پاس موجود تھی اور یہ اس کے طاقتور رفیق تھی جو اگر چاہتے تو اس کی سلطنت کو قائم و دائم رکھ سکتے تھی لیکن یہ لوگ ایسا نہ کر سکے تاہم انہوں نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کر لیا کہ سکندر کی سلطنت کو اس کی اولاد اور اس کے وارثوں کے لیے محفوظ رکھنا چاہیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وارث اس وقت دو ہی بچتے ہیں ایک سکندر کی بیوی روکسن کا بیٹا اور دوسرا سکندر کا جرنیل پرڈیکاس جو نہ صرف سکندر کا رشتے دار تھا بلکہ اس کا تعلق شاہی خاندان سے بھی تھا لہذا سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا گیا کہ پرڈیکاس کو نائب سلطنت مقرر کر دیا جائے یہ فیصلہ کرنے کے بعد پھر سکندر کے مفتوح علاقوں کا بٹوارہ شروع ہوا تھا موقع شناز بیتلموس نے یہ پسند کیا کہ اسے مصر کا گورنر بنا دیا جائے وہ ہمیشہ مصر کا عرض مند رہتا تھا لہذا سارے جرنیلوں نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد بیتلموس کو مصر کا گورنر بنا دیا بیتلموس نے اپنی پوزیشن اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے سکندر کی لاش کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہا اس لیے کہ بیتلموس بھی سکندر کا رشتدار ہی تھا لہذا اسے ایسا کرنے کی اجازت دے دی گئی اس طرح بیتلموس سکندر کا تابوت لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گیا مصر پہنچ کر اس نے اپنی محبوبہ تھائیس سے شادی کر لی اس طرح بیتلموس سکندریہ کو اپنا مرکز بنا کر مصر پہ حکومت کرنے لگا تھا ایشیا کے سارے مفتوحہ علاقوں کا گورنر سکندر کے جرنیل سلیوکس کو مقرر کر دیا گیا سلیوکس ان علاقوں کو جو انتہائے مشرق میں واقعی تھی ایک جان نہ رکھ سکا جو یونانی بیرونی باقتریا سوغد میں آباد ہو گئی تھی سکندر کی موت سن کر انہوں نے بغاوت کر دی اور اپنے وطن کا راستہ لیا دوسری طرف ہندوستان کے مفتوح علاقے بھی سلیوکس کے ہاتھ سے نکل گئی وہ اس طرح کی ہندوستان کے ایک رہنمہ چندرگبت موریانی سلیوکس سے رابطہ قائم کیا اس نے ہاتھیوں کا ایک لشکر سلیوکس کو دے کر ہندوستان کے سارے مفتوحہ علاقوں پر قبضہ کر لیا اور اس نے ہاتھیوں کا ایک لشکر سلیوکس کو دے کر ہندوستان کے سارے مفتوحہ علاقوں پر قبضہ کر لیا اور ان علاقوں پر چندرگپ دن بدن قوت پکڑتے ہوئے حکومت کرنے لگا تھا بدلوموس اور سلیوکس نے صلاح مشورہ کرنے کے بعد سکندر کی بیوی راکسن اور اس کے بیٹے کو مقدونیا روانہ کر دیا دوسری طرف سکندر کی موت کے بعد مقدونیا کے حالات بھی ابتر ہو گئی تھی ایشیا پر حملہ آور ہونے سے پہلے سکندر نے یونان میں اپنے ایک جرنیل انٹی گونیس کو اپنا جناشین مقرر کیا تھا لیکن اس کی غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے اپنی موت سے کچھ عرصہ پہلے سکندر نے اپنے ایک جرنیل انٹی پیٹر کو روانہ کیا تھا تاکہ انٹی گونیس کی جگہ وہ انٹی پیٹر اس کا جناشین بنی لیکن انٹی پیٹر ابھی مقدونیا پہنچا ہی نہیں تھا کہ سکندر کی موت واقع ہو گئی اور سکندر کی موت کے تھوڑے ہی دنوں بعد جرنیلوں کے صلاح مشورے کے بعد پرڈی کاس کو نائب سلطنت بنا کر مقدونیا روانہ کر دیا گیا تھا انٹی پیٹر اور پرڈی کاس جو ہی مقدونیا پہنچے انٹی گونیس نے ان دونوں کا خاتمہ کر کے مقدونیا میں اپنی خودمختاری کا اعلان کر دیا تھا اور خود انٹی پیٹر کا بیٹا کیسینڈر بھی انٹی گونیس کے ساتھ مل گیا تھا اس لیے کہ وہ شروع سے ہی سکندر کے ساتھ دشمنی رکھتا تھا دوسری طرف سکندر کی بیوی اپنے بیٹے کے ساتھ جب ایشیا سے مقدونیا پہنچی تو انٹی گونیس کے حکم پر نہ صرف ان دونوں ماں بیٹے کو بلکہ ان کے ساتھ سکندر کی بوڑھی ماں اولمپیاز کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا اور کچھ سپاہیوں کو حکم دیا گیا تھا کہ ان تینوں کی گردنیں کاٹ کر رکھ دیں لیکن سپاہیوں میں سے کوئی بھی اولمپیاز راکسن اور سکندر کے بیٹے پر تلوار اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوا اس لیے کہ وہ تو سکندر کو دیفتہ کی حد تک پسند کرتے تھے لہذا وہ اس کے کسی رشتدار پر تلوار اٹھانے کے لیے تیار نہ تھی مجبور ہو کر انٹی گونیس نے دوسرا طریقہ یہ اختیار کیا کہ اس نے سکندر کی بوڑھی ماں اولمپیاز اور اس کی بیوی راکسن اور اس کے کمسن بیٹے کی ہاتھ پاؤں باندھی اور انہیں پانی میں ڈبو کر مروا دیا اس طرح فلیقوس کے خاندان کا خاتمہ کر دیا گیا مقدونیا میں اب دو شخص ایسے بچ گئے تھی جنہیں سکندر کا ہمدرد اور مخلص خیال کیا جاتا تھا ان میں سے ایک سکندر کا انتہائی ہردل عزیز لیڈر دیماستیز تھا اور دوسرا سکندر کا استاد ارستو تھا انٹی گونیس نے جب بغاوت کرتے ہوئے مقدونیا میں اپنی خودمختاری کا اعلان کر دیا تو اس دیماستیز نے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر انٹی گونیس کا تختہ الٹنا چاہا لیکن اس میں وہ کامیاب نہ ہو سکا اپنی ناکامی کی بنا پر دیماستیز اپنی جان بچا کر جزیرہ آئی جینہ کی طرف بھاگ گیا لیکن انٹی گونیس نے اپنی آدمی اس کی تلاش میں لگا دیئے تاکہ اس کا خاتمہ کر دیا جائے جزیرہ آئی جینہ میں پہنچنے کے بعد دیماستیز کو جب پتا چلا کی اس کے دشمن انٹی گونیس کے کارکن اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو اس نے جزیرے کے ایک مندر میں پناہ لے لی وہاں اس نے انٹی گونیس کے کارکنوں کے ہاتھوں قتل ہونے کے بجائے خودکشی کر لی تھی اور اس طرح دیماستیز کا خاتمہ ہو گیا تھا اب باقی صرف ارستو بچا تھا ارستو کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ جس طرح دیماستیز کا خاتمہ ہو گیا ہی اسی طرح انٹی گونیس کسی نہ کسی بہانی اس کا بھی خاتمہ کر کی رہے گا دوسری طرف انٹی گونیس کوئی نہ کوئی بہانہ تراش کر ارستو کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا لہٰذا چند دن بعد اس نے ارستو پر لا مذہبی کا الزام آئیت کر دیا ارستو سمجھ گیا کہ اس الزام کے بہانے انٹی گونیس اس کا خاتمہ کروانا چاہتا ہی لہٰذا وہ مغدونیہ سے نکل کر چیلیس کی طرف بھاگ گیا جہاں وہ ایک سال بعد گمنامی کی موت مر گیا اس طرح سکندر کی ساری ہمنوہ ہستیوں کا خاتمہ ہو گیا انٹی گونیس خود مختار حیثیت اختیار کر کے حکومت کرنے لگا تھا اور وہ جس سلطنت کی تعمیر و ترقی میں سکندر نے دن رات محنت کی تھی وہ ٹکڑوں میں بٹھ کر اپنے انجام کی طرف بڑھنے لگی تھی سکندر کی موت کے بعد یوناف اور بیوسا نے بابل شہر میں ہی قیام کیے رکھا ایک روز وہ بخت نصر کے پرانے اور قدیم محل کے ایک کمرے میں اکھٹے بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھی کہ بیوسا نے بڑے پیار بڑے محبت اور چاہت میں یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا اب جبکہ سکندر مر چکا ہی اور ہماری نظر بندی ختم ہو چکی ہے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا ہمیں یوں ہی بابل میں پڑا رہنا چاہیے سکندر نے اپنے آخری دور میں ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہم اس کے ساتھ جتنا عرصہ رہی انتہائی خلوص کا مظاہرہ کرتے رہی لیکن اس نے یہ جو مکہ پر حملہ آفر ہونے کا ارادہ کیا اور ہماری بات نہ مانی اس طرح اس نے نہ صرف اپنی موت کو دعوت دی بلکہ اپنی زندگی کے بدترین انجام کو پہنچا اب آپ بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کہاں قیام کرنا چاہیے بیوسا کے اس استفسار پر یوناف نے تھوڑی دیر کچھ سوچا پھر وہ ہلکی ہلکی مسکروہٹ میں بیوسا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا تم خود ہی کوئی فیصلہ کرو کہ تم کہاں قیام کرنا چاہوگی تم جانتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں اس سلسلے میں کوئی اعتراض نہیں کروں گا اس پر بیوسا بھی کمال محبت اور اپنایت میں کہنے لگی نہیں یہ تو آپ ہی کوئی فیصلہ کرنا ہے جہاں آپ چاہیں گے وہیں قیام ہوگا اس پر یوناف گردن جھکا کر تھوڑی دیر تک کچھ سوستا رہا پھر اس نے دوبارہ مسکراتے ہوئے بیوسا کی طرف دیکھا اور کہنے لگا میرا خیال ہے کہ بابل سے نکل کر افریقہ میں کنانیوں کے مرکزی شہر قرطاجنہ کا روح کرتے ہیں ایک تو وہ شہر شروع سے ہی مجھے بہت پسند ہے شمالی افریقہ کے سہراؤں کے اندر وہ شہر ایسا لگتا ہے گویا کسی نے اچانک وہاں اپنی تلسماتی قوتوں سے ایک نقلستان کھڑا کر دیا ہو اس شہر کے اطراف میں بڑے بڑے ٹیلوں والے سہرہ کے اندر کہیں کہیں سبزہ اور کھجریں دکھائی دیتی ہیں اور اس شہر کی خوبصورتی میں اور زیادہ اضافہ کرتی ہے اور پھر آج کل کنانی اور سسلی کے یونانی ایک دوسرے سے برسرے پیکار ہیں وہاں رہ کر ہم ان دونوں اقوام کا جائزہ لیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ ان دونوں میں سے کون کس پر غالب رہتا ہے یہاں تک کہنے کے بعد یوناف جب خاموش ہوا تو بیوسا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بڑے پیار سے یوناف کو مخطب کرتے ہوئے کہنے لگی اگر ایسا ہے تو چلیں یہاں سے کوچھ کریں اس پر یوناف بھی اپنی جگہ سے اٹھا دونوں میان بیوی نے اپنا ضروری سامان سمیٹا اس کے بعد وہ اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے بابل سے افریقہ میں کنانیوں کے مرکز شہر قرطاجنہ کی طرف کوچھ کر گئے تھی وہاں انہوں نے شہر سے باہر ایک سرائے میں قیام کر لیا تھا یوناف اور بیو سا کے بابل سے قرطاجنہ کی طرف کوچھ کرنے کے بعد عزازل آرب اور نبیتہ بابل کی ایک سرائے میں گھٹے بیٹھے تھی کہ عزازل نے آرب اور نبیتہ کو مخطب کر کے کہا میرے خیال میں اب ہمیں بابل شہر سے کوچھ کرنا چاہیے میں تم دونوں میان بیوی کو اپنے ساتھ یمن لے کر جانا چاہتا ہوں وہاں میں تمہیں اپنی کارگزاری بتاؤں گا کہ کیسے میں نے لوگوں کو وحدانیت کے راستے اور خداوند قدوس کی اصل راہ سے ہٹا کر شرک اور گمراہی میں مبتلا کر دیا ہی میری کارگزاری دیکھ کر تم وہاں میرے اس کام کی ضرور داد دوگی کہ میں نے کیسی محنت و مشقت کر کے لوگوں کو غیراللہ کی بندگی اور اطاعت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بدپرستی میں مبتلا کیا ہی میرے خیال میں اب ہمیں یہاں سے یمن کی طرف کوچھ کرنا چاہیے یہاں تک کہنے کے بعد عزازل جب خاموش ہوا تو عارب بولا اور عزازل کو مخطب کر کے کہنے لگا اے میرے آقا یمن کی طرف کوچھ کرنے سے پہلے ہم دونوں میان بیوی کی آپ سے ایک گزارش ہے اس پر عزازل نے دیز نگاہوں سے عارب کی طرف دیکھا اور پوچھا تم دونوں میان بیوی کیا کہنا چاہتے ہو اس پر عارب پھر بولا اور کہنے لگا اے میرے آقا یمن کی طرف کوچھ کرنے سے پہلے ہم یناف اور بیوسا کی بے بزی کا مظاہرہ دیکھنا چاہتے ہیں اے آقا آپ نے کہا تھا کہ آپ نے تین کام کرنے کا بیڑا اٹھایا ہی ایک ہندو جوگی کا خاتمہ دوسرے سکندر کے ہاتھوں مکہ پر حملہ اور آپ جانتے ہیں کہ ان دونوں کاموں میں ہم ناکام ہو چکے ہیں تیسرا کام آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ یناف اور بیوسا کو ایک ناقابل برداشت عذیت میں مقتلہ کریں گے اے میرے آقا ہم دونوں میاں بیوی کی خواہش ہے کہ یمن کی طرف کوچھ کرنے سے پہلے یناف اور بیوسا سے نمٹ لینا چاہیے اور ہمیں یہ بھی بتائیے کہ کیسے آپ ان دونوں کو اندیکھی ابتلا اور عذیت اور تکلیف میں مقتلہ کریں گے ایسا کرنے کے بعد پھر ہم آپ کے ساتھ یمن کی طرف کوچھ کریں گے اور پکی امید ہے کہ آپ ہمیں مایوس نہیں کریں گے یہاں تک کہنے کے بعد عارف جب خاموش ہوا تو عزازل مسکراتے ہوئے کہنے لگا اگر تم دونوں میاں بیوی کی یہی مرضی ہے تو میں ایسا ہی کروں گا یناف اور بیوسا بابل سے کوچھ کر چکے ہیں اور میرے کچھ کرکنوں نے مجھے خبر دی ہے کہ وہ بابل سے کرتاج نہ چلے گئے ہیں اور وہاں انہوں نے شہر سے باہر ایک سرائے میں قیام کر لیا ہی ہم اسی سرائے سے باہر یناف اور بیوسا پر وارد ہوں گے اور انہیں ایسی عذیت میں ڈالیں گے کہ آج تک انہوں نے اپنی زینگی میں ایسی عذیت نہ دیکھی ہوگی میرے کارکنوں نے مجھے خبر دی ہے کہ وہ اکثر شام سے پہلے سرائے سے نکل کر نقلستانوں میں گھومتے ہیں بس ایسے ہی کسی موقع پر میں اپنے ایک انتہائی طاقتور اور پرقوت ساتھی کے ساتھ ان پر نازل ہوں گا جو ان دونوں کو مار مار کر ان کی ہٹیاں چٹھا کر رکھ دیں گے عزازل کی یہ گفتکو سن کر عارب چون کے مسررت اور بڑی خوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عزازل سے پوچھنے لگا اے میرے آقا آپ کے اس ساتھی کا کیا نام ہے جسے آپ یوناف پر وارد کرنا چاہتے ہیں اور جس کے متعلق آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ یوناف کو مار مار کر اس کی ہٹیاں چٹھا دے گا اس پر عزازل بڑے فخر بڑے تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگا میرے اس ساتھی کا نام قب قب ہے یہ الفاظ سن کر عارب اور نبیتہ دونوں چونک سے پڑے پھر عارب بولا اور کہنے لگا اے آقا ماضی میں بھی آپ کا ایک ساتھی تھا جس کا نام قب قب تھا اور اسے بھی آپ نے یوناف پر مسلط کیا تھا لیکن آپ جانتے ہیں کہ یوناف اس پر غالب رہا تھا کہیں یہ وہیں قب قب تو نہیں اگر یہ وہی ہے تو پھر اسے یوناف کے ساتھ ٹکرانے کا کیا فائدہ جبکہ یوناف ماضی میں اس پر مکمل طور پر غالب آتا رہا ہی عارب کی اس گفتگو پر عزازل ہلکی ہلکی مسکراہت میں کہنے لگا سنو میرے ساتھیوں یہ وہ قب قب نہیں ہے ان دونوں کے نام ضرور ملتے ہی لیکن یہ قب قب دوسرا ہے ماضی کا قب قب جس کی ہمجنس لڑکی اس کے ساتھ ہوا کرتی تھی وہ اس قب قب سے طاقت و قوت میں کافی حد تک کم تھا اس قب قب کی یہ خصوصیت تھی کہ اسے اگر چالیس دن تک ہر کام سے دور اور آری رکھا جائے تو پھر وہ اپنی بھرپور قوت میں آ کر یوناف کا مقابلہ کر سکتا تھا لیکن یہ نیا قب قب جس کی بات اب میں تم سے کر رہا ہوں اس کا اصل نام تو قب قب ہے لیکن ہماری جنس کے لوگ اسے زیادہ تر سترون کہہ کر پکارتے ہیں لہذا میں آئندہ تمہارے سامنے اسے قب قب کہنے کے بجائے سترون ہی کہہ کر پکاروں گا اس سترون کی ایک ہمجنس اور انتہائی خوبصورت لڑکی بھی ہے جس کا نام ضرورہ ہے یہ بھی طاقت و قوت میں اپنا جواب نہیں رکھتی پر ان دونوں کی طاقت و قوت میں ایک خامی اور ایک کمی بھی موجود ہے اس موقع پر عارف چونکر بولا اور عزازل کو مخاطب کر کے پوچھا اے آقا ان کی طاقت و قوت میں کیا خامی ہے اس پر عزازل کہنے لگا دیکھو میرے ساتھیوں یہ سترون اور ضرورہ جو ہیں ان دونوں کو تم یا بیوی خیال کر سکتے ہو یہ دونوں اپنی جسمانی ساخت میں بھی اور پھر یہ کہ انہیں چالیس سال تک زنجیروں میں رکھنے کے بعد چند دن پہلے ہی ریحہ کیا گیا ہے اب یہ سترون اور ضرورہ دونوں اپنی طاقت اور قوت کے جوبن پر رہیں اور میں تم دونوں کو سو فیصد یقین دلا سکتا ہوں کہ اگر اس موقع پر بلکہ آنے والے ان چالیس سالوں کے دوران جب بھی انہیں یوناف اور بیوصہ پر مسلط کیا جائے گا تو یہ ضرور ان پر غالب رہیں گے اس پر نبیتہ بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی اے میرے آقا اگر یہ بات ہے تو پھر دیر کیس بات کی آپ ضرورہ اور سترون کو طلب کریں پھر ہم افریقہ کا رخ کرتے ہیں جہاں بیوصہ اور یوناف نے قیام کر رکھا ہی اور سترون اور ضرورہ دونوں میان بیوی کو ان دونوں پر وارد کرتے ہیں اور پھر ان دونوں کے مقابلے کا لطف اٹھاتے ہیں اے آقا یقیناً افریقہ کے سہراؤں اور نقلستانوں میں جب یہ سترون اور ضرورہ یوناف اور بیوصہ کو مار مار کر اپنے سامنے زیر اور مغلوب کریں گے تو وہ منظر بڑا خوشکن اور دلچسپ ہوگا نبیتہ جب خاموش ہوئی تو عارب بھی بولا اور کہنے لگا ہاں میرے آقا اب سترون اور ضرورہ کو یہیں طلب کریں اور یہیں سے ہم افریقہ کی طرف روانہ ہوں گے اور وہاں ہم سترون اور ضرورہ دونوں کو عزازل نے عارب اور نبیتہ کی تجویز کو پسند کیا پھر اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے اس نے شاید اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو طلب کیا تھوڑی ہی دیر بعد اس کے پانچ مستقل ساتھیوں میں سے ثبر اس کے سامنے حاضر ہوا اور بڑی انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگا اے آقا آپ نے مجھے طلب کیا ہی کہیں کیا کام ہے اس پر عزازل ثبر کو مختب کرتے ہوئے کہنے لگا سنو ثبر تم ابھی اور اسی وقت سطرون اور ضرورہ کی طرف جاؤ تم دیکھتے ہو گزشتہ کئی دنوں سے وہ اپنی چالیس سالہ اسیری سے نجات پانے کے بعد اپنی قوت اور طاقت کے اروج پر ہیں تم ان دونوں کو بلا کر لاؤ ان سے کہنا کہ وہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ آئیں چونکہ میں انہیں یوناف اور بیوسا پر وارد کرنا چاہتا ہوں اور ان دونوں کو یوناف اور بیوسا کے پورے حالات بھی بتا دینا تاکہ انہیں پتا ہو کہ ان دونوں کا مقابلہ کن لوگوں سے ہے اس پر ثبر نے اپنے سر کو جھکاتے ہوئے فرمان بارداری کا ثبوت دیا اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا تھا ثبر کے جانے کے بعد عزازیل نے عارب اور نبیتہ کو مخطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا سنو میرے رفیقوں یہ میرا جو ساتھی ابھی ابھی گیا ہے یہ میرے امدہ ترین اور انتہائی مخلص ساتھیوں میں سے ایک ہے اور یہ جو کام کرتا ہی وہ میرے پسندیدہ اور میرے مرغوب کام ہیں سنو میرے ساتھیوں جب کبھی بھی میں اپنے پانی پر تیرتے ہوئے تخت پر بیٹھ کر اپنے ساتھیوں کی کارگزاری کا جائزہ لیتا ہوں تو میرے مختلف ساتھی اپنے بھرپا کیے ہوئے فتنوں کی رودات سنانے کے لیے میرے سامنے حاضر ہوتے ہیں ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ میں نے ایسا کام کیا ہے میں نے ویسا کام کیا ہے ان کے ان چھوٹے مٹے کاموں سے مجھے کوئی خاص خوشی اور اتمنان نہیں ہوتا مجھے سب سے زیادہ اتمنان اس وقت ہوتا ہے جب کوئی میرا ساتھی انسانوں کے اندر تفرقہ ڈالنے ان کے اندر قتل و غرطگری کا کام انجام دے اور ایسے کام کرنے میں میرا یہ ساتھی ثبر بڑا ماہر اور بڑا چالاک ہے اس لیے یہ میرا بڑا پسندیدہ ہے یہاں تک کہنے کے بعد ازازل جب خاموش ہوا تو عارب اسے مختب کرتے ہوئے کہنے لگا اے میرے آقا جب تک یہ ثبر سترون اور ضرورہ کو لے کر نہیں آتا اس وقت تک آپ کوئی اپنی زندگی کا ایک ایسا واقعہ سنا دیں جس سے آپ مطمئن ہوئے ہوں اور جس سے آپ کو سکون اور تسکین حاصل ہوئی ہو اس پر عزازل کہنے لگا بے شمار ایسے واقعات ہیں جو میری تسکین کا باعث بنے ہیں اس پر عارب پھر کہنے لگا اچھا آپ پھر سترون اور ضرورہ کے آنے تک وقت گزارنے کے لیے ان میں سے ہمیں کوئی ایک ایسا واقعہ ہی سنا دیں جو ہماری دلچسپی کا باعث بنی اس پر عزازل کہنے لگا ہاں میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں جو یقیناً تمہاری دلچسپی کا باعث ہوگا یہاں تک کہنے کے بعد عزازل تھوڑی دیر کے لیے رکا اور پھر وہ عارب اور نبیتہ کو مخطب کرتے ہوئے کہنے لگا سنو میرے قابل اعتبار ساتھیوں بہت دنوں کی بات ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک آبید و زاہد تھا اس کے زمانے میں کوئی بھی پرہزگاری میں اس کے مقابلے کا نہ تھا اس آبید کے وقت میں تین بھائی ایسے تھی جن کی ایک بہن تھی جو کماری اور انتہائی حسین تھی اس کے سیوہ وہ کوئی اور بہن نہ رکھتے تھی اتفاقاً ان تینوں بھائیوں کو کہیں جنگ و لڑائی پر جانا پڑا اور انہیں کوئی ایسا شخص نظر نہ آیا جس کی تحویل اور حفاظت میں اپنی بہن کو دے سکیں اور اپنی بہن کے معاملے میں اس پر بھروسہ کر سکیں تینوں بھائیوں نے اس سلسلے میں مشورہ کیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کے سامنے وہ آبید ہی ایک ایسا شخص تھا جس کی نگرانی میں وہ اپنی بہن کو دینے کے بعد جنگ پر جا سکتے تھی اس لیے کہ ان کے خیال کے مطابق وہ آبید تمام بنی اسرائیل میں زاہد و پرہزگار تھا لہذا تینوں اس پر متفق ہو گئی کہ اپنی بہن کو اس آبید کی نگرانی میں دے کر وہ جنگ پر جا سکتے ہیں یہ فیصلہ کرنے کے بعد وہ تینوں بھائی اس آبید کے پاس آئی اور اس سے کہنے لگے کہ ہم تینوں بھائی جنگ پر جانے کا ارادہ کرتے ہیں اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہی کہ جب تک ہم جنگ میں رہیں ہماری بہن آپ کے سایہ عاطفت اور آپ کی حفاظت میں رہے گی اس کے علاوہ ہم کسی اور پر اپنی بہن کے حوالے سے اعتبار و بھروسہ نہیں کر سکتے پہلے تو اس آبید نے اس لڑکی کی حفاظت اور کفالت سے صاف انکار کر دیا پھر ان تینوں بھائیوں نے اس پر زور ڈالا تو وہ آبید کہنے لگا کہ میں تمہاری بہن کو اپنے معبد میں تو نہیں رکھ سکتا تم ایسا کرو کہ تم میری اس عبادتگاہ کے سامنے کوئی مکان خرید لو اس میں اپنی بہن کو چھوڑ جاؤ اور تمہاری غیر موجودگی میں اس کی حفاظت اور کفالت کرتا رہوں گا وہ تینوں بھائی اس پر رضا مند ہو گئے انہوں نے آئین اس آبید کے معبد کے سامنے ایک مکان خریدا اپنی بہن کو اس میں رکھا اور پھر وہ جنگ پر چلے گئے وہ لڑکی تو انتہائی خوبصورت اور کواری تھی اس آبید کے معبد کے سامنے وہ ایک مدد تک رہتی رہی وہ آبید اس کے لیے کھانا لے کر آتا اور اپنے عبادت خانے کے دروازے پر رکھ کر کیواڑ بند کر لیتا تھا اور پھر اندر آ کر لڑکی کو آواز دیتا کہ وہ کھانا لے جائے اس پر وہ لڑکی اپنے گھر سے نکلتی معبد کے سامنے اپنا رکھا ہوا کھانا لے کر پھر اپنے گھر میں جا کر دروازہ بند کر کے کھانا کھا لیا کرتی اس طرح دن گزرتے رہی پھر میرے ساتھیوں ایسا ہوا کہ میں اس معبد پر وارد ہوا اسے میں ایک نیک اور انتہائی عابد کی صورت میں نیکی اور خیر کی ترغیب دیتا رہا اور اسے اس بات پر آمدہ کرتا رہا کہ لڑکی کا عبادت کھانے کے دروازے پر آ کر کھانا لے جانا کوئی اچھا نہیں ہے اور اسے اس خچے میں ڈالتا رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لڑکی دن میں کھانا لینے کے لیے گھر سے نکلے اور کوئی شخص اسے دیکھ کر اس کی عظمت میں بددیانتی کا باعث بنے لہذا میں نے اس عابد کو یہ ترغیب دی کہ بہتر ہے کہ اس لڑکی کا کھانا اپنے مابد کے سامنے رکھنے کے بجائی تو اس کا کھانا اس کے گھر کے دروازے پر رکھ دیا کرے اور پھر اسے آواز دے دیا کرے تاکہ لڑکی کو کھانا لینے کے لیے گلی میں سے گزر کر تمہارے مابد کے سامنے نہ آنا پڑے اور اس طرح وہ وہاں سے گزرتے ہوئے لوگوں کی بری نگاہوں سے بچ سکتی ہے اور تمہیں سواب حاصل ہو سکتا ہے اس عابد کو میری یہ تجویز بڑی پسند آئی دروازے پر رکھتا ہے تو ایسا کرنے سے اسے سواب نیکی اور کیسا عجر عظیم ملے گا غرض وہ عابد اس پر رضا مند ہو گیا اور اگلے ہی دن اس نے لڑکی کا کھانا تیار کر کے اپنے مابد کے آگے رکھنے کے بجائے اس لڑکی کے گھر پر رکھنا شروع کر دیا تھا وہ لڑکی کے گھر کے سامنے کھانا رکھنے کے بعد اسے آواز دیتا اور خود مابد میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیتا اس کے بعد وہ لڑکی گھر سے نکلتی اور دروازے پر رکھا ہوا کھانا اٹھاتی اور پھر اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیتی تھی اس طرح دن پھر گزرنے لگے اس کے بعد میں پھر اس عابد کے پاس ایک نیک شخص کی صورت میں آیا اور اسے خیر کی بات کرتے ہوئے یہ ترغیب دی اور اسے اس بات پر اُبھارا کی اگر تو لڑکی سے بات چیت کیا کرے تو تیرے کلام سے وہ مانوس ہوگی کیونکہ اس گھر میں اکیلے رہتے ہوئے اسے وحشت ہوتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کی وہ اس وحشت سے گھبرا کر اس گھر سے باہر نکلے اور اگر وہ اس گھر سے باہر نکلے تو کوئی اس پر وارد ہو جائے اور اسے بے اسمت کر دے اور پھر اس کے بھائی آئیں گے تو کیا جواب دے گا لہذا تو کبھی کبھی اس لڑکی سے گفتگو کیا کر تاکہ اس کا دل لگا رہے وہ وحشت محسوس نہ کرے اور اس وحشت سے چھوٹکارہ حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے گھر سے باہر نہ نکلے اور سنو میرے ساتھیوں اس عابد شخص کو میری یہ ترغیب بھی بڑی بھلی لگی اور وہ یہ سمجھنے لگا تھا کہ میں یہ ساری باتیں اس کے عجر اور لڑکی کی بہتری کے لیے کرتا ہوں لہذا اس نے میرا کہا مانا اور اس لڑکی سے باتچیت کرنے لگا وہ اپنی عبادت خانے سے نکل کر لڑکی کے دروازے پر آتا کھانا رکھ دیتا اور اس سے گفتگو بھی کرنے لگا تھا اکثر ان کی گفتگو کا یہ طریقہ ایکار ہوتا کہ عابد اپنے مابد کے دروازے پر بیٹھ جاتا اور لڑکی اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھ جاتی اور دونوں کچھ دیر آپس میں باتیں کرتے وقت گزار لیتے اس طرح چند دن بعد میں پھر اس عابد کے پاس آیا اور اس سے ترغیب دیتے ہوئے اسے بہلانے پھسلانے کی خاطر کہا کہ سن عابد تو جب اس لڑکی سے باتیں کرتا ہی تو تو اپنے مابد کے دروازے پر بیٹھتا ہی اور لڑکی اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھتی ہے اس طرح جب تم گفتگو کرتے ہو تو گلی میں سے دوسرے لوگ بھی گزرتے ہیں مجھے خدشہ ہے کہ گفتگو کے دوران کوئی لڑکی کو دیکھ نہ لے اور اسے خراب نہ کر ڈالے اس لیے کہ تو جانتا ہی کہ وہ لڑکی بہت خوبصورت اور پرکشش ہے لہٰذا اس لڑکی کی بھلائی اور بہتری کی خاطر میں تمہیں یہ مشورہ دوں گا کہ باہر گلی میں باتیں کرنے کے بجائے تو اس کے گھر چلا جایا کر اور اس کا دل بہلانے کی خاطر اور اسے گھر سے اٹھتی ہوئی وحشت سے بچانے کے لیے اس سے گفتگو کیا کر اس عابد نے میری اس نصیحت کو قبول کر لیا وہ اس لڑکی کے گھر چلا جاتا اور اس کے پاس بیٹھ کر گفتگو کرتا اس کا دل بہلاتا اور بڑی شفقت بڑے پیار اور نرمی کا برطاو کرتا اس طرح مزید چند دن گزر گئے دن کو عابد لڑکی کا دل بہلانے کی خاطر اس لڑکی سے گفتگو کرتا اور رات اپنے معبد میں آ کر سو جاتا اب جبکہ وہ عابد اس لڑکی کے گھر آنے جانے لگا تھا تو پھر میں نے اپنی قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے اس عابد پر نزول کیا میں نے اسے وسوسات اور اسے اکساہٹ میں ڈالا لڑکی کے حسین نخوش اس کی خوبصورتی اس کی کشش اس کی جسمانی ساخت کو خوب اُبھار کر اس کے حواس پر تاری کر دیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ عابد اس لڑکی کے ساتھ ملوث ہو گیا اور اسے بے آبرو کر دیا جس کے نتیجے میں اس لڑکی کے ہاں ایک بچے نے جنم لیا اس طرح دن گزرتے گئے اور وہ عابد اس لڑکی کے پاس رات دن رہنے لگا چند دن کا وقفہ ڈال کر میں اس عابد کے پاس آیا اور اس کا ہم درد بند کر کہنے لگا دیکھو میں نے تو تجھے اس لڑکی کا دل بہنانے اسے وحشت سے بچانے اور اسے بے آبرو ہونے سے بچانے کے لیے اس کے پاس بیٹنے اس سے گفتگو کرنے کی ترغیب دی تھی لیکن تُو نے یہ کیا کیا تُو نے اپنے آپ کو اس سے ملوث کر لیا جس کے نتیجے میں اس کے ہاں ایک بچے نے جنم لیا ہے اب تُو یہ تو بتا کہ اگر اس لڑکی کے بھائی آگئے اور اس کے بچے کو انہوں نے دیکھ لیا تو تم کیا کروگے میں ڈرتا ہوں کہ تم زلیل ہو جاؤگی یا وہ تمہیں رسوہ کریں گے میرا مشورہ مانو تو تم اس بچے کو زمین میں گار دو اس لیے کہ میرا اندازہ ہے کہ یہ لڑکی تمہاری شکایت نہیں کرے گی بلکہ اپنی عزت اور اپنی آبرو کی خاطر اس معاملے کو اپنے بھائیوں سے ضرور چھپائے گی سنو میرے ساتھیوں اس عابد نے ایسا ہی کیا اس نے بچے کو مارا اور دفن کر دیا پھر میں اس کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا کہ تمہیں یقین ہے کہ یہ لڑکی تمہاری اس ناشائستہ حرکت کو اپنے بھائیوں سے پوشیدہ رکھے گی اپنے بھائیوں پر یہ ظاہر نہیں کرے گی کہ تم نے ہی اسے بے آبرو کیا اگر تم رسوائی سے بے ذتی اور لڑکی کے بھائیوں کی مار سے بچنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم اس لڑکی کا بھی خاتمہ کر کی اسی جگہ زمین میں دفن کر دو جس جگہ تم نے بچے کو دفن کیا ہے اور پھر میری یہ ترغیب اس عابد کو پسند آئی اس نے لڑکی کو بھی زباہ کر دیا اور جس گڑھے میں اس نے بچے کو دفن کیا تھا اس گڑھے میں لڑکی کو دفن کر کے اس پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا پھر ایسا ہوا کہ میرے ساتھیوں ایک مدد گزرنے کے بعد لڑکی کے بھائی لڑائی سے لوٹے اور عابد سے جا کر اپنی بہن کا حال پوچھا عابد نے ان کو اس کے مرنے کی خبر دے دی اور افسوس کر کے رونے لگا اور کہا کہ وہ بڑی نیک لڑکی تھی پھر وہ کسی اور کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا دیکھو یہ اس کی قبر ہے بھائی اس کی قبر پر آئی اس کے لیے دعائے خیر کی اور وہ خوب روئے اور اپنی بہن کے مرنے کا سن کر چند روز انہوں نے اپنی بہن کی قبر پر گزارے اور پھر اپنی گھر کی طرف چلے گئے رات کو جب وہ تینوں بھائی اپنے بستروں پر سوئے تو میں ان تینوں بھائیوں میں سے ایک کو مسافر کی صورت میں دکھائی دیا پہلے میں بڑے بھائی کے خواب میں نمودار ہوا اور اس کی بہن کا حال پوچھا اس نے عابد کا اس کے مرنے کی خبر دینا اور اس پر افسوس کرنا اور مقام قبر دکھانا مجھ سے بیان کیا میں نے اسے خواب میں ترغیب دیتے ہوئے کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے تم نے عابد کی زبانی اپنی بہن کا یہ معاملہ کیسے سچ جان لیا اور سنو حقیقت یہ ہے کہ اس عابد نے تمہاری بہن کو بے عبرو کیا جس کے نتیجے میں ایک بچے نے جنم لیا تو اس عابد نے تمہاری بہن اور بچے کو مار کر ایک گڑھا کھودا اور اس میں دونوں کو دفن کر دیا اگر تم اس معاملے کی حقیقت جاننا ہی چاہتے ہو تو جس گھر میں تمہاری بہن رہتی تھی اس میں داخل ہونے کے بعد وہ گڑھا دائیں جانی پڑتا ہے جس میں عابد نے دونوں کو مار کر دفن کیا ہے یہ کام کرنے کے بعد منجلے بھائی کے خواب میں بھی ایک مسافر کی صورت میں نمودار ہوا اور اس کے ساتھ بھی وہی گفتگو کی جو بڑے بھائی کے ساتھ کی تھی اس کے بعد میں سب سے چھوٹے بھائی پر وارد ہوا اور اسے بھی حقیقت حال سے آگاہ کر دیا دوسرے دن جب تینوں بھائی بیدار ہوئے تو وہ ایک دوسرے سے اپنے اپنے خواب کی حقیقت بیان کرنے لگے تینوں کے خواب آپس میں ملے تو بڑا تاجب کرنے لگے کہ یہ صورتحل دیکھتے ہوئے بڑا بھائی بولا اور اپنے چھوٹے بھائیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا یہ خواب تو فقط خیال ہے اور کچھ نہیں چھوڑو اس ذکر کو اور آؤ اپنے روز مرہ کے کاموں میں کھو کر اپنی روزی کا سامان کریں چھوٹا کہنے لگا میں تو جب تک اس مقام کو نہ دیکھ لوں باز نہ آؤں گا لہٰذا چھوٹے کی تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے تینوں بھائی اس مقام کی طرف چل دئیے جو اس عابد کے مابت کے سامنے تھا جس میں وہ اپنی بہن کو عابد کی کفالت اور حفاظت میں چھوڑ کر گئے تھی دروازہ کھول کر وہ اس جگہ کی تلاش کرنے لگے جو میں نے انہیں خواب میں بتائی تھی میری خواب میں کی ہوئی نشاندہی کے مطابق وہ تینوں بھائی اس جگہ کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے جہاں پر عابد نے ان کی بہن اور ان کے بچے کو مار کر دفن کیا تھا اور اس جگہ ایک بھاری پتھر رکھ دیا تھا انہوں نے وہ پتھر وہاں سے ہٹایا گڑھا کھودا تو دیکھا کہ واقعی اس میں ان کی بہن اور اس کے بچے کو دفن کیا گیا تھا پھر یہ معاملہ دیکھنے کے بعد وہ تینوں بھائی عابد کے پاس گئے اور اس سے کل قیفیت دریافت کی عابد کے لیے اس کے سوا کوئی چارائکار نہ تھا کہ وہ اس بات کو تسلیم کرے لہٰذا اس نے حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ ان کی غیر موجودگی میں وہ واقعی ان کی بہن کے ساتھ ملوث ہوا تھا اور پھر یہ کہ بدنامی اور رسوائی کے خطرے سے اس نے دونوں ماں بیٹے کو مار کر اس گڑھے میں دفن کر دیا تھا عابد کی اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے بعد وہ تینوں بھائی اپنی شکایت و نالش لے کر حاکی میں وقت کے پاس گئی اور اس پر قتل کا الزام لگایا معاملہ قاضی تک پہنچا اس عابد کو معبت سے نکال دیا گیا اور پھر اسے مسلوب کر دینے کا حکم دے دیا گیا اور سنو میرے ساتھیوں جس وقت اس عابد کو سلیم پر چڑھانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا اور اس کے گلے میں اس کے جرم کی تختیر ڈال دی گئی تھی تو میں اس کے پاس آیا اور اسے مخاطب کر کے میں نے پوچھا کہ تم نے مجھے پہچانا اس پر وہ عابد جسے سلیم پر چڑھانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا اس نے غور سے میری طرف دیکھا پھر میں نے ہی اسے مخاطب کر کے کہا کہ میں ہی تمہارا وہ ساتھی ہوں جس نے تم کو اس لڑکی کے فتنے میں ڈالا تھا جس کے نتیجے میں تم اس لڑکی کے ساتھ ملوث ہوئے اور تم نے اس لڑکی اور اس کے بچے کو زباہ کر ڈالا اب اگر تم میرا کہاں مانو اور جس خدا نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کی نافر مانی کرو اور وہ اس طرح کہ تم خدا کی جگہ دوبارہ مجھے سزدہ کرو تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہیں مسلوب ہونے سے بچا سکتا ہوں عابد نے شاید میری اس ترغیب کو میرے اس وسوسے کو اپنے حق میں سود من سمجھا وہ فوراں میری خاطر دو سجدے کرنے پر تیار ہو گیا اس سجدے کروانے کے بعد میں اسے چھوڑ کر چلا گیا اور میری غیر موجودگی میں ان لوگوں نے اس عابد کو سلیب پر چڑھا کر اس کا خاتمہ کر دیا تھا اس طرح اے میرے رفیقوں تم نے دیکھا کہ میں نے کئی سے ایک نیکی کرنے والے اور نیکی کا پرچار کرنے والے کو بھڑکایا کس طرح اس لڑکی کے ساتھ ملوث کرانے میں بھی کامیاب ہوا اس طرح میں نے اس نیک زاہد و عابد کی دین اور دنیا دونوں ہی کو خراب اور اکارب بنا کر رکھ دیا سنو میرے ساتھیوں ایسے کام مجھے بہت پسند ہیں اور ایسے کام میں بڑی ترغیب بڑی خوشی اور بڑی ذہانت کے ساتھ کیا کرتا ہوں اور میرا جو بھی ساتھی اپنے آپ کو انسانوں کے خلاف ایسے کاموں میں ملوث کرتا ہی وہ میرا پسندیدہ ہوتا ہی اور اسے میں انتہا درجے پسند کرتا ہوں ازازیل سے یہ واقعہ اور حادثہ سن کر عارب اور نبیتہ بھی بہت خوش ہوئے تھے پھر عارب ازازیل کو مخطب کرتے ہوئے کہنے لگا اے میرے آقا واقعی ہی آپ نے اس عابد کے خلاف بہت بڑا ماری کا انجام دیا تھا آپ نے کمالے ہوشیاری ذہانت اور فہم و فراست سے کام لیتے ہوئے اپنے وسوسوں اور ترغیبات کے جو جال اس عابد پر پھینگے اسے بھڑکا کر رکھ دیا تھا یقیناً اس عابد کے خلاف آپ کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے اے آقا آپ کی زبان سے یہ واقعہ سن کر لطف آ گیا کیا ایسا ممکن نہیں کہ سطرون اور ضرورہ کے آنے تک آپ ہمیں کوئی ایسا ہی ایک اور واقعہ سنا ڈالیں ازازیل عارب کی اس گفتگو کا جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ اس کا ساتھی ثبر اس کے حکم کے مطابق سطرون اور ضرورہ کو لے کر آ گیا اس پر ازازیل عارب اور نبیتہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا سنو اب تم ہی کوئی واقعہ سنانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی اس لیے کہ تم دیکھتے ہو کہ میرا ساتھی ثبر سطرون اور ضرورہ کو لے کر آ گیا ہی اب ہم یوناف کے خلاف افریقہ کے دشتزاروں سے اپنی مہم کا آغاز کریں گے سطرون اور ضرورہ جب ازازیل عارب اور نبیتہ کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے تو عارب اور نبیتہ بڑے غور اور انہماک سے سطرون اور ضرورہ کا جائزہ لینے لگے تھی عارب اور نبیتہ دونوں میان بیوی نے دیکھا کہ سطرون اپنی جسمانی ساخت اور بناوٹ میں قہر کا سیلاب شکار کا تالیب جبکہ اس کے چہرے پر راد و برق اور توفان جیسے سامرانہ آزائم تھے لگتا تھا کہ اپنی طاقت اپنی قوت اور اپنے آزائم میں وہ زندگی اور موت کے اس تلاتم جیسا تھا کہ جس کے اندر توفان آندھیوں سے بغل گیر ہو رہی ہوں اور اس کی آنکھوں کی چمک اس کی حرکات و سکنات اور اس کی شخصیت سے یہ اندازہ ہوتا تھا جیسے وہ اس دنیا میں سنوبر کی جگہ کانٹی اس کے درخت کی جگہ جھاڑیاں پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دشمنوں کی ہٹیوں میں بے قراری بھرنے کے لیے اور انہیں ظلمت اور اندھونا کے اندھیروں میں کھلا لڑنے کے لیے پیدا کیا گیا ہو دوسری طرف ضرورہ بھی سطرون سے کچھ کم نہ تھی وہ دل کی لطیف دھڑکنوں تائر فردوس شوق نگاہوں پھول برساتی آپشاروں کے نرنجی قوس قضا کی رنگین لہر اور پھولوں کی مہک جیسی ایک شوق و ترار لڑکی تھی اس کا سندلی خوشبو جیسا جسم کمارپن کی مہک اور اس کے گالوں کی خوشگوار حرارت شام کی سرخی جیسی دلکش ہو رہی تھی اس کی گہری گھنی پلکوں والی پوراسرار آنکھوں میں مقناطی سیت کے دوفان تھانٹے مار رہے تھی اور مجموعی طور پر ضرورہ بھی شباب کی امانگوں کا ابلتا ہوا چشمہ اور اس میں رچی خوشبو اور جنگلی پھولوں کی مہک جیسی دکھائی دے رہی تھی تھوڑی دیر تک عارب اور نبیتہ اس انداز میں سطرون اور ضرورہ کو دیکھتے رہی کہ یہاں تک کہ جب عزازیل ان کا آپس میں تعرف کروانے لگا تب وہ دونوں میان بیوی چونک پڑے اور انہوں نے بڑے خوشکن انداز میں آگے بڑھ کر نہ صرف یہ کہ ان دونوں سے مسافحہ کیا بلکہ ان کا بہترین استقبال بھی کیا اس کے بعد عزازیل نے سطرون اور ضرورہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا سنو میرے ساتھیوں شاید تبر نے تم دونوں کو بتا دیا ہوگا تمہیں میں نے کس کام اور کس مقصد کے لیے طلب کیا ہی اس پر سطرون بولا اور بڑی انکساری سے وہ عزازیل کو مخطب کرتے ہوئے کہنے لگا اے میرے آقا تبر ہمیں پوری تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہی کہ ہمیں یوناف نام کے جوان اور اس کی ساتھی لڑکی بیوسا کے خلاف حرکت میں آنا ہی اس پر عزازیل پھر بولا اور کہنے لگا سن سطرون حرکت میں آنے سے پہلے میں تم پر یہ بھی واضح کر دوں کہ وہ عام نہیں ایک غیر معمولی سا انسان ہے تم یوں خیال کر سکتے ہوگی تو وہ دشمن کے سامنے چٹانوں اور کوہستانوں کی طرح جم جاتا ہی اور جب کسی پر ضرب لگاتا ہی تو وہ اس کے آزائے جوارے کو پاش پاش کر کے رکھ دیتا ہی جب وہ اپنے دشمن کے ساتھ مقابل ہوتا ہی تو وہ سیلابی پانی کے زور کی طرح توفانوں کی صورت اختیار کرتا چلا جاتا ہی اپنے ہر دشمن اپنے ہر مقابل کو زیر اور مغلوب کیے بغیر نہیں رہتا یہاں تک کہنے کے بعد عزازیل جب خاموش ہوا تو سطرون سینہ تان کر کہنے لگا اے میرے آقا وہ جو کوئی بھی ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں میں نے تو آپ کے حکم کا اتباع کرتے ہوئے اس کے خلاف حرکت میں آنا ہی اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یوناف نام کا یہ شخص کیسا ہی طاقتور کیسا ہی حولناک اور بھائیانک کیوں نہ ہو میں اس پر سیلابی پانی کے زور ہیولوں کے غبار اور موت کی اترائی کی طرح حملہ آور ہوں گا اس کے لیے آفاق تنگ کر کے رکھ دوں گا اور اس کے دل کی لہو پر خرابی اور بربادی اور شکستگی اور ویرانی تاری کر کے رہوں گا سطرون کا یہ جواب سن کر ازازیل بہت خوش ہوا اور ہلکی ہلکی مسکراہت میں وہ اپنے سارے ساتھیوں کو مخطب کرتے ہوئے کہنے لگا اگر ایسا ہی تو ہمیں یہاں رکھ کر وقت زائن نہیں کرنا چاہیے چلو میرے ساتھیوں افریقہ میں کنانیوں کے مرکزی شہر قرطاجنہ کی طرف کوچھ کریں گے جہاں یوناف اور اس کی بیوی بیوسا نے قیام کر رکھا ہی ان پر وارد ہو کر ایسا نزول کریں گے کہ دونوں کو لہو لہو کر کے رکھ دیں گے ازازیل کی یہ گفتگو اور ارادے سن کر وہ سب بہت خوش ہوئے اس کے بعد وہ اپنی سرری قوتوں کو حرکت میں لائی اور اس کے بعد وہ اپنی سرری قوتوں کو حرکت میں لائی بابل سے افریقی شہر قرطاجنہ کی طرف کوچھ کر گئے تھی یوناف اور بیوسا نے قرطاجنہ شہر کے نوہ میں ایک سرائے میں قیام کر رکھا تھا ایک روز جب وہ سرائے سے باہر دور دور تک پھیلے ہوئے خجروں کے جھنڈ اور ریت کے ٹیلوں کے اندر چہل قدمی کر رہے تھی کہ اچانک چلتے چلتے یوناف رک گیا اس کے پہلو اور ہاتھ میں ہاتھ ڈالتی ہوئی بیوسا بھی رک گئی تھی اس موقع پر ابلیقہ نے یوناف کی گردن پر اپنا حسین اور ریشمی لمز دیا پھر ابلیقہ کی پریشان اور فکرمنسی آواز یوناف کی سماد سے ٹکرائی سنو یوناف میرے حبیب میرے رفیغ عزازیل عارب اور نبیتہ ایک نئے انداز میں تم دونوں میامیوی پر حملہ آور ہونے کے لیے تمہاری طرف بڑھ رہے ہیں تمہارے ساتھ مقابلہ کرانے کے لیے عزازیل اپنے ایک ساتھی سترون اور اس کی ہم جنس لڑکی ضرورہ کو لا رہا ہے میرے خیال میں وہ سترون کو تم پر اور ضرورہ کو بیوسا پر وارد کرے گا اور یہ سترون نا قابل یقین حد تک طاقتور اور پر قوت ہے یہ ایسا زور آور ہے کہ چٹانوں اور کوہستانوں کو بھی اپنی راہ سے ہٹا دینے کی طاقت رکھتا ہے لہذا اس سے مقابلہ کرتے وقت میں تمہیں تاقید کرتی ہوں کہ محتاد اور ہوشیار رہنا اگر عزازیل صرف سترون کو تمہارے مقابلے میں لایا تو میں بیوسا کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ یہ دیکھوں گی کہ سترون اور تم میں کون غالب رہتا ہے اور اگر بیوسا کے مقابلے میں ضرورہ بھی حرکت میں آئی تب بھی میں ایک طرف رہ کر یہ اندازہ لگانے کی کوشش کروں گی کہ بیوسا اور ضرورہ میں کون حاوی اور بھاری ہے ہاں اس مقابلے کے دوران عزازیل عارب اور نبیتہ میں سے کسی نے حرکت میں آنے کی کوشش کی تو پھر تم دونوں میامیوی مطمئن رہنا میں ان کے خلاف ایسی حرکت میں آؤں گی کہ ان کے سارے بخیے ادھیڑ کر رکھ دوں گی عزازیل عارب نبیتہ عزازیل کا ساتھی تبر سطرن اور ضرورہ یہاں پہنچنے والے ہیں لہٰذا تم دونوں میامیوی تیار ہو جاؤ ابلیکہ کی یہ گفتگو سن کر یوناف اور بیوسا ریت کے ان تیلوں اور خجروں کے درخت کے اندر مستعد ہو گئے تھی اور عزازیل اور اس کے ساتھیوں کے پہنچنے کا انتظار کر رہے تھی تھوڑی ہی دیر کے بعد عزازیل عارب نبیتہ سطرن اور ضرورہ کے علاوہ عزازیل کا ساتھی تبر یوناف اور بیوسا کے سامنے ایک دوسرے تیلے پر نمودار ہوئے سطرن تھوڑی دیر تک اپنے سامنے بڑے غور اور انہماک سے یوناف اور بیوسا کو دیکھتا رہا پھر وہ عزازیل کو مخطب کرتے ہوئے کہنے لگا اے میرے آقا کیا یہ یوناف ہے جس کے خلاف آپ مجھے حرکت ملانا چاہتے ہیں اس پر عزازیل نے کراہ تامیز مکروح قہقہ لگایا وہ سطرن کو مخطب کرتے ہوئے کہنے لگا ہاں سطرون یہی وہ یوناف ہے جو اپنے آپ کو نیکی کا نمائندہ اور خیر کا گماشتہ خیال کرتا ہے آگے بڑھ کر اس کے خلاف حرکت میں آ جاؤ اور اسے بتاؤ کہ عزازیل کے ابھی ایسے بہت سے ساتھی ہیں جو اسے دشت و سہرہ اور کوہ دامن میں زیر اور مغلوب کرنے کی طاقت رکھتے ہیں یہاں تک کہنے کے بعد عزازیل تھوڑی دیر کے لیے رکا پھر وہ یوناف کو مخطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا سننے کی کے نمائندے آج میں تیرے مقابلے میں ایک ایسے ساتھی کو لائیا ہوں جس کا نام سطرون ہے تیری بہتری اور بھلائی اسی میں ہیں کہ تو اکیلا ہی سطرون سے مقابلہ کر اور اگر تُو نے اس مقابلے میں ابلی کا یا بیوسہ کو ملانے کی کوشش کی تو پھر سن رکھ سطرون کی ہمجنز ضرورہ کے علاوہ ہم سب بھی تیرے خلاف حرکت میں آ جائیں گے پھر ان سہراؤں کے اندر وہ توفان اٹھے گا جس کی سختی تم برداشت نہ کر سکو گے ازازیل کی اس گفتگو کے جواب میں یوناف کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ سطرون بولا اور یوناف کو مخطب کرتے ہوئے کہنے لگا سن خیر کے گماشتے میرا نام سطرون ہے اس بیابان میں لکھ رکھ کہ میں تیری نو زائدہ خواہشوں کی چوکھٹ پر زلزلے کی کھڑک اور تیرے جسم کی دہلیس پر کرب کا آخری پہر بن کر نازل ہوں گا رگوں میں اچھلتے لہو کو انجانی منزل کی طرف روان دوان کروں گا اور تیرے جسم میں بھاگتے ہوئے خون کو تیری ہی موت کی آخری قسط پیش کروں گا سن نیکی کی نمائندی موت اور زندگی کے اس سفر میں فنا کی پھیلتی انگلیوں کی طرح تجھے اس سہرہ میں اپنا شکار بنا کر رکھ دوں گا یہاں تک کہنے کے بعد سطرون جب خاموش ہوا تو یوناف اسے مخطب کرتے ہوئے زوردار آواز میں کہنے لگا سن بدلی کے بھیڑیے اور گناہ کے گوبر کسی پر فنا اور موت تاری کرنا صرف میرے اللہ میرے رب کا کام ہے جو عبد کا نازم اور عزل کا حاکم ہے وہی سہر کو روشنی قلب کی نوک کو گویائی عطا کرتا ہے پھول کو بھینی باز اسی کا عطیہ ہے فکر کی سنجیدگی کوتہ بانی اور تابندگی اور تخیل کے احاطہ بیان کو جہد وہی عطا کرتا ہے لہذا سن گندے بھیڑیے تو مجھ پر موت اور فنا تاری کرنے پر قادر نہیں ہے اگر تو ظلمات شب کا گریبان چاک کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو تو دیکھے گا کہ میں وقت کے ہر ساحل پر کھڑا ہو کر تیرے ساتھ مقابلہ کروں گا اور جیسے داغھ تو میرے جسم پر لگائے گا ایسے ہی داغوں میں سے تجھے بھی عذیت اور قرب میں مبتلا کر کے رکھ دوں گا یوناف کی یہ گفتگو سن کر سطرون کی رگوں کی تنابیں کھینج گئی تھی پھر وہ چنگھارتا ہوا حرکت میں آیا اور وہ آگے بڑھ کر دشت سہرہ میں آوارہ گرد قدیم اساتیر صفاق تقدیر اور چنگھارتی برہنہ بجلیوں کی طرح یوناف پر حملہ آور ہو گیا تھا اس نے اپنا بائیں ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے یوناف پر ضرب لگانے کی کوشش کی جو ہی یوناف نے اس کے بائیں ہاتھ کے سامنے اپنا دفاع کیا سطرون نے اپنے دائیں ہاتھ کی ایک ایسی ضرب یوناف کی پیشانی پر لگائی کہ یوناف کئی بل کھاتا ہوا ایک قریبی خجور کے درخت پر گر گیا تھا یوناف کی ضرب سے یوناف کی پیشانی پھڑ گئی تھی اور اس سے خون بہنے لگا تھا یوناف کی یہ حالت دیکھ کر بیوسا بیچاری فکر مند اور پریشان ہو گئی یوناف کی حمایت میں وہ سطرون کے خلاف حرکت میں آنا چاہتی تھی کہ اس موقع پر ازازیل بولا اور بیوسا کو مقاطب کرتے ہوئے کہا سنو بیوسا اگر تو نے اپنے شوہر یوناف کی حمایت میں سطرون کے خلاف حرکت میں آنے کی کوشش کی تو پھر ان سہراؤں اور ٹیلوں کے اندر وہ توفان اٹھ کھڑا ہوگا جو تمہارے روکے سے نہ روکے گا تمہاری بہتری اور بھلائی اسی میں ہے کہ ایک طرف ہٹ کر کھڑی رہو اور سطرون اور یوناف کے درمیان مقابلے کو خاموشی کے ساتھ دیکھتی رہو ازازیل کی اس گفتگو پر بیوسا بیچاری مجبور ہو کر ایک طرف کھڑی رہ گئی تھی جس ٹیلے پر یوناف گرا تھا وہ اس کی پیشانی سے بہنے والے خون سے رنگین ہونے لگا تھا اس موقع پر سطرون نے اپنی فتح مندی کا ایک بھرپور قہقہ لگایا پھر وہ یوناف کو مخاطب کر کے کہنے لگا سن نیکی کے نمائن دی میں تو ان سہراؤں کے اندر تیرے لیے مشیت کی سزا بن کر نمودار ہوا ہوں اس کے ساتھ ہی سطرون پھر سنسناتی ہوئی ہواوں کے تیز و تن نفرت کے بعد و بارانسی یلغار کی طرح حرکت میں آیا اور اپنے پاؤں کی کئی ٹھوکریں اس نے یوناف کے پیٹ اس کے مو اور اس کی گردن اور اس کی چھاتی پر دے ماری تھی یہ ضربیں کھاتے ہوئے یوناف بری طرح کر راہ اٹھا تھا یوناف کی یہ حالت بیوسا بیچاری اپنے دل پر پتھر رکھ کر برداشت کر رہی تھی اس کی آنکھوں میں اداسیاں رقص کر رہی تھی اور اس کا چہرہ غم اور تفکر میں سرسوں جیسا پھیلا ہو کر رہ گیا تھا ریت پر پڑے ہی پڑے یوناف نے اپنے خداوند کو یاد کرتے ہوئے دکھ اور لاچارگی بھری آواز میں کہا اے اللہ اے میرے خالق تو ہی صبح کے نور کو شادہ بھی اور عروس فطرت کے حسن کو تابندگی اتا کرتا ہی تو ہی اندھیرے کی پاتال رات کے بینور سناٹوں کوہستانوں کے ویران دامنوں اور اندھی فضاؤں میں صبح کے بادبان کھولتا ہے اے میرے اللہ یہ عزازل اور اس کے ساتھی مجھے مٹی کے گھروندے کی طرح خراب اور حسرت زدہ کرنا چاہتے ہیں میرے تصورات کے گرداب میں سرا سیمہ اور وحشت زدہ جذبے بھرنا چاہتے ہیں میرے لہو کی حرمت کو یہ لوگ اپنی خواہشوں کی ساخت کی بھینڈ چڑھانا چاہتے ہیں اے میرے اللہ تو ہی میرا محافظ ہے تو ہی میرا رکھ والا تو ہی میرا پاسبان ہے تو میرے لا سمت جذبوں کو شعور و آگاہی کا کندن بنا دی میری زندگی کی سمندر میں نئے توفنوں کی شہادت پیدا کر دی اور عزازل اور اس کے ساتھیوں کی اجنبی قہر کی بارش کے اندر اے میرے اللہ مجھے یقین اور ایمان کی راست و علامت بنا ان کے مقابلے میں مجھے کھڑا کر دی یہاں تک کہنے کے بعد یناف دہکتی آگ غسلی روح آتش کی لپیٹوں کی گورک دھندے اور دریاؤں کے خروج کی طرح اٹھ کھڑا ہوا تھا لگتا تھا کہ اس کے خون کی شریانوں میں ایک توفان اور ایک نیا انقلاب برپا ہو گیا ہو اس کی پیشانی سے ابھی تک خون بہ رہا تھا یناف کو اپنے سامنے کچھ اس انداز میں اٹھتے دیکھ کر سطرون پھر آگے بڑھا اور اسے مخاطب کرتے ہی وہ کہنے لگا لگتا ہے تجھ میں ابھی تک جان باقی ہے اور تو اپنی ہار اور شکست تسلم کرنے کے لیے تیار نہیں دیکھ میرا نام سطرون ہے جب تک تو میرے آگے ہار اور اپنی شکست کو تسلم نہیں کرتا اس وقت تک میں تیرے دل کے افق پر کراہ دیں سانسوں میں دکھ کی پکار بھرتا رہوں گا اور تیرے جسم کی خوشی اور تیری روح کی شادہ بھی پر ضربے لگاتا رہوں گا اس کے ساتھ ہی سطرون آگے بڑھا اور اپنے دائیں ہاتھ کو حرکت میں لاتے ہوئے اس نے پھر یوناف کی پیشانی پر ضرب لگانے کی کوشش کی لیکن اس بار یوناف نے اس کا اٹھا ہوا ہاتھ بڑی تیزی اور برق رفتاری سے اپنی طرف کھینچا اور اس کے ساتھ ہی ہوا میں اچھلتے ہوئے اپنے گھڑنے کی ایک ضرب سطرون کے پیٹ پر لگائی یہ ضرب لگتے ہی سطرون درد کی شدت سے کراہتا ہوا دہرا ہوتا چلا گیا تھا این اس وقت یوناف اپنے دائیں ہاتھ کو حرکت میں لائیا اور لگاتار دو مک کے خوب طاقت اور قوت کے ساتھ اس نے سطرون کی پیشانی پر دے مارے تھی جن کے نتیجے میں سطرون کی پیشانی بھی پھڑ گئی اور جس طرح تھوڑی دیر قبل یوناف بل کھا کر ریت کے ٹیلوں پر گرا تھا ایسے ہی سطرون بھی اپنا توازن کھو بیٹھا اور بل کھاتا ہوا ریت پر گر گیا تھا ایسے موقع پر یوناف آگے بڑھا اور جس طرح سطرون نے تھوڑی دیر قبل گرے ہوئے یوناف پر لاتوں کی بارش کر دی تھی اسی طرح یوناف نے بھی لگاتار اپنے پاؤں کی کئی ٹھوکریں سطرون کے پیٹ چھاتی گردن اور اس کی شانوں پر دے ماری تھی ان ضربوں کے جواب میں سطرون بری طرح کر رہنے لگا تھا یوناف اسے مقاطب کرتے ہوئے کہنے لگا تھوڑی دیر قبل میں نے تجھے کہا تھا کہ فنا اور مرک کو میرے خداوند قدوس نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہی لیکن تو اپنی بے اتھا قوت اور بے کنار طاقت کا گھمن کرتے ہوئے مجھے برباد کرنے کے در پہ تھا اب اٹھ اور میرا سامنا کر تاکہ میں دیکھوں کہ تو مجھ پر کیسے موت اور ہلاکت تاری کر سکتا ہے یوناف کی اس گفتگو کے بعد سطرون کا چہرہ غصے میں آگ کی طرح غزب نہ کھو گیا تھا اور وہ ایک زہریلی جست لگاتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور یوناف پر حملہ آور ہوا دونوں اب ایک دوسرے پر غول در غول اترتی کرنوں لمحوں میں پھیلتے وقت پھڑ پھڑاتی خوشیوں اور کرب و بلا کی تصادم اور سہرائے وحشت میں آشوب تر کی طرح ضربیں لگاتے ہوئے ایک دوسرے کو اپنے سامنے نڈھال اور مغلوب کرنے کی کوششیں کرنے لگے کافی دیر تک دونوں جم کر لڑتے رہی اور ایک دوسرے پر ضربیں لگاتے رہی یہاں تک کہ دونوں ہی نڈھال اور تھکاوت محسوس کرنے لگے تھے دونوں کی کمریں اور گردنیں کھلنے لگی تھی ایسے موقع پر یوناف نے اپنے آپ کو کسی قدر سمحالا اور سطرون کو مخطب کرتے ہوئے کہنے لگا دیکھ سطرون تو اس عزازل اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ میری سانسوں میں علمیوں کے مراحل اور میرے آساب پر حسرتوں کے نوحے تاری کرنے آیا تھا تو چاہتا تھا کہ میری آہوں میں انگارہ بن کر اکس ریز ہو جائے لیکن تو دیکھتا ہی کہ اس میں تجھے مکمل طور پر ناکامی ہوئی ہے اور تو صاف اور واضح طور پر مجھے اپنے سامنے زیر اور مغلوب نہیں کر سکا اب تو شام کی دہلیس پر پھیلتے ہوئے سائیوں کی طرح لاغر اور ماندہ ہو چکا ہے اور تیرا کوئی ظلم کوئی طاقت کوئی جبر کوئی ستم مجھے اپنے سامنے جھکانے میں کامیاب نہیں ہو سکا دیکھ سطرون جس انداز اور جن حالات میں یہ عزازل تجھے میرے مقابلے میں لائیا ہی اس سے میں نے یہ اندازہ لگایا ہی کہ آئندہ بھی تیرا اور میرا سامنا ہوتا رہے گا اور میں تجھے یقین دلاتا ہوں کہ تیری میری لڑائی تیرا میرا ٹکراو دھوپ اور سائے کی تیزہ کاری کی طرح کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ختم ہوا کرے گا آئندہ تو میرے سامنے آیا تو سن زلالت کے دیوتا اور بدی اور گناہ کی افریت تو دیکھے گا کہ میں اس دریا کی طرح تیرا سامنا کروں گا جو اپنے راستے میں آنے والی ہر شئی کو بہا کر لے جاتا ہے میں ہواوں میں اڑتے ہوئے ان موت کے حیولوں کی طرح تیرا مقابلہ کروں گا جنہیں زیر کرنا کسی کے بس کا روگ نہیں ہوتا دیکھ سطرون اگر میں تھکاوٹ اور پش مردگی محسوس کر رہا ہوں تو تیری حالت بھی کسی طور مجھ سے مختلف نہیں ہے تجھ میں بھی وہ پہلا سا دمخم نہیں ہے تیرا یہ لڑکڑاتا جسم تیری جھکی ہوئی کمر اور گردن اس بات کی غماز ہیں کہ تُو میرے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے کیا یہ بات خود تیرے لیے اور ازازیل کے لیے بائی سے شرم اور آر نہیں ہے کہ اتنے احتمام کے ساتھ تم لوگ مجھے اپنے سامنے زیر اور مغلوب کرنے کے لیے آئے تھی لیکن تم ایسا نہیں کر سکے یہاں تک کہنے کے بعد یوناف خاموش ہو گیا سطرون نے فلفا اور یوناف کی ان باتوں کا کوئی جواب نہ دیا وہ کافی حد تک اپنے آپ کو سمحالتا رہا اس نے اپنی گردن اور جھکی ہوئی کمر بھی سیدھی کر لی تھی پھر وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹا اور ازازیل کو مخطب کر کے کہنے لگا اے میرے آقا آپ نے کس بدبلہ کے ساتھ مجھے ٹکرا دیا ہے میں تو یہ گمان اور ارادہ کیے ہوئے تھا کہ میں اسے چندھی ساتھوں اور لمحوں میں اپنے سامنے مغلوب کر کے رکھ دوں گا لیکن اس کے ساتھ ٹکراؤں نے خود مجھ پر تھکاوٹ اور کمزوری تاری کر دی ہے اس کی ضربوں نے تو میرے جسم کی ساری تازگی ختم کر کے رکھ دی ہے میرے آقا مجھے بہت افسوس اور دکھ ہے کہ افریقہ کے ان سہراؤں کے اندر میں اس شخص کو اپنے سامنے مغلوب نہیں کر سکا تاہم اب اس سے مقابلہ میری زد اور ہٹ دھرمی بن گئی ہے اور میں ہر صورت میں اسے کبھی نہ کبھی اپنے سامنے مغلوب کر کے رہوں گا یہاں تک کہنے کے بعد جب سطرون خاموش ہوا تو ازازل سطرون کی پیر تھپ تھپاتے ہوئے کہنے لگا سن سطرون تُو نے اس طرح یوناف کے خلاف حرکت میں آ کر میرا دل میرا جی خوش کر دیا ہی میں تجھ پر یہ انکشاف کروں کہ آج تک میں نے یوناف کو کسی کے سامنے اس طرح بیبس اور مجبور نہیں دیکھا جس طرح تُو نے آج اسے اپنے سامنے بیبس اور مجبور کیا ہی جس طرح تُو نے اس کی پیشانی پھاڑ کر اس کا خون نکالا ہی آج تک کسی کے بھی مقابلے میں میں نے اسی ایسی بیبسی کی حالت میں نہیں دیکھا اور دیکھ اگر تُو اسے اپنے سامنے مغلوب نہیں کر سکا تو وہ بھی تجھے اپنے سامنے زیر نہیں کر سکا ہی اگر تجھ پر تھکاوٹ اور ٹوٹ پھوٹ کے اثار نمودار ہوئے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ تجھ سے بھی زیادہ تھکاوٹ اور ماندگی محسوس کر رہا ہی اس کا تیرے سا ٹکراؤ آنے والے دنوں میں ہوتا ہی رہے گا اور مجھے امید ہے کہ کسی نہ کسی روز تم ضرور اسے اپنے سامنے مغلوب کر کے رہو گی بہرحال اس پر ضربیں لگا کر اس پر تھکاوٹ تاری کر کے اور اس کے جسم سے خون نکال کر اے سطرون تو نے یقیناً میرا جی خوش کر دیا ہے اس دوران بیو سا بھاگ کر آگے بڑھی یوناف کو اس نے اپنے ساتھ لپٹا لیا اور اسے سمحالہ دینے لگی تھی یہ صورتحال دیکھتے ہوئے یوناف اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لیا جس کے نتیجے میں اس کی پیشانی کا زخم اور تھکاوٹ جاتی رہی اور پھر وہ پہلے جیسا تازہ دم دکھائی دینے لگا دوسری طرف سطرون بھی ایسا ہی کر چکا تھا پھر یوناف نے ازازیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا سن بدی اور گناہ کے گماشتے تو بڑے احتمام اور بڑی آرزو کے ساتھ سطرون کو مجھ سے ٹکرانے کے لیے لیا تھا اس ٹکراؤ کا جو انجام ہوا وہ تیرے سامنے ہے اگر میں اسے اپنے سامنے مغلوب نہیں کر سکا تو یہ بھی مجھ پر غالب نہیں آ سکا اور سن باطل کی نمائن دے نیکی اور حق بدی اور باطل کے سامنے کبھی جھیجکتا اور خوف زدہ نہیں ہوتا میں تم سب کو یقین دلاتا ہوں کہ آنے والے دور میں بھی میں اس سطرون سے ٹکرا کر اس پر اپنی صداقت اور شرافت اور دیانت اور امانت کا غلبہ ثابت کرتا رہوں گا یوناف کی اس گفتگو کے جواب میں ازازل بڑی ڈھیٹائی اور تکبر سے کہنے لگا ہم نے سطرون کو تیرے سا ٹکرا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ تو کوئی ناقابل تسخیر نہیں ہے اور تجھ پر قابو پایا جا سکتا ہے اور تجھے اپنے سامنے زیر کیا جا سکتا ہے اور تو دیکھے گا کہ ایسا موقع ضرور آئے گا کہ ایسا موقع ضرور آئے گا کہ تو ایک دن سطرون کے سامنے اپنے آپ کو بیبس اور مجبور پائے گا اس کے ساتھ ہی ازازل اپنے ساتھیوں کو حرکت میں لائیا اور وہ وہاں سے چلا گیا تھا ازازل اور اس کے ساتھیوں کے چلے جانے کے بعد یوناف اپنی جگہ تھوڑی دیر پریشان اور غمگین کھڑا رہا پھر وہ اپنے پہلوں میں کھڑی اپنی بیوی بیوسا کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا سنو بیوسا میرا قیال ہے کہ میری اتنی طویل زندگی میں یہ پہلا موقع ہے کہ کسی نے یوں میری پیٹائی اور مرمت کی ہے شیطان جو اس سطرون نام کے ہمجنس کو میرے مقابلے میں لائیا ہے اس سے مقابلہ کرتے ہوئے میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ یہ انتہائی قوت اور طاقت والا ہے شروع میں جب اس نے مجھے خوب ضربے لگائیں اور میری پیشانی پھاڑ کر مجھے خون آلود کر دیا اور میں انتہائی بیبسی کی حالت میں ریت کے ٹیلے پر گر گیا تھا اس وقت مجھے یقین ہو چکا تھا کہ یہ سطرون مجھے مار مار کر شاید میرا کام تمام کر دے گا میں نے اس کی طاقت اور قوت کا بھی اندازہ لگا لیا تھا جیسی ضربیں اس نے مجھے لگائی تھی اس سے پہلے میں نے آج تک کسی سے ایسی ضربیں نہیں کھائی تھی تاہم ریت پر لیٹے ہی لیٹے بڑی آجزی اور انکساری کے ساتھ میں نے اپنے رب کو یاد کیا اور سطرون کے مقابلے میں اپنے خداوند قدوس سے مدد چاہی اور سنو بے وسا پھر ایسا ہوا کہ دعا مانگنے کے بعد میرا دل میرا ضمیر میرا ذہن اسی امید سے بھر گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اگر میں اٹھوں اور خداوند قدوس کا نام لے کر اس سطرون کے مقابلے میں ڈٹ جاؤں تو اگر میں اس پر غالب نہ رہا تو اس ٹکراؤ کو برابر ضرور کر سکتا ہوں لہذا میں اٹھا اور تم نے دیکھا کہ جس طرح اس نے مجھ پر کاری ضربے لگائیں ایسے ہی کاری ضربیں میں نے بھی اس پر لگا دی کہ جنہوں نے اس سطرون کو چکرا کر رکھ دیا تھا اور سنو بے وسا گویا یہ مقابلہ برابری کی بنیاد پر ختم ہوا ہے لیکن میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار ایسی زلت اور عذیت اٹھائی ہے اور میں خیال کرتا ہوں کہ ان سہراؤں میں یہ مقابلہ برابر نہیں رہا بلکہ سطرون مجھ پر حاوی اور غالب رہا ہی اس لیے کہ شروع ہی میں اس نے مجھ پر غلبہ حاصل کر لیا تھا اور مجھے پوری طرح مارتے ہوئے ریت پر گرا دیا تھا تاہم میں اس معاملے کو یوں ہی ختم نہیں ہونے دوں گا میں کسی مناسب موقع پر پھر اپنے اللہ کی تکبیر بلند کرتے ہوئے سطرون کے مقابل آؤں گا اور اسے بتا دوں گا کہ میرا نام یوناف ہے اور میں وہ ہوں جس نے شیطان اور اس کے بڑے بڑے گماشتوں کو اپنے سامنے اپنے رب کا نام لے کر زیر کیا تھا یہاں تک کہنے کے بعد جب یوناف خاموش ہوا تو بیوسا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بڑے پیار سے اسے سہلاتے ہوئے کہنے لگی یوناف میرے ساتھی میرے رفیق یہ معاملہ برابری کی بنیاد پر ختم ہوا ہے تمہیں فکر مند اور پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے اگر سطرون نے تمہیں ضربے لگائی ہیں تو سطرون نے تم سے ویسی ہی ضربیں کھائی ہیں اس نے اگر تمہاری پیشانی پھاڑ کر تمہارا خون نکالا تھا تو اس کی خود کی بھی پیشانی پھٹی تھی اور خون نکلا تھا لہٰذا تم اس کے سامنے مغلوب نہیں رہے بیوسا یہی کہنے پائی تھی کہ اسی لمحے ابلکا نے یوناف کی گردن پر لمز دیا اور بڑی محبت اور چاہت میں وہ یوناف کو مخطب کرتے ہوئے کہنے لگی یوناف میرے عزیز تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے زندگی میں بڑے مواقع آئیں گے کہ ہم اس سطرون سے ٹکرائیں گے اور اس پر ثابت کریں گے کہ وہ شیطان کے سارے گماشتوں کو بھی لے کر ہمارے سامنے آئے ہم اپنے خداون کی نصرت کے سہارے ضرور اس پر غالب اور حاوی رہیں گے سنو مایوسی کی باتیں مت کرو مایوسی گناہ ہے تم نے سطرون کا خوب مقابلہ کیا اور اس پر ضربے لگا کر اسے بوکلا کر رکھ دیا ایسی باتیں کر کے تم بیوسا کا دل توڑ رہی ہو لہٰذا اپنے چہرے پر مسکرہ ہٹ لاؤ بیوسا کا ہاتھ تھامو اور خوشی خوشی سرائی کی طرف چلے جاؤ ابلکہ کی یہ گفت کو سن کر یوناف مسکرہ دیا تھا پھر بڑے پیار سے اپنے پہلوں میں کھڑے بیوسا کا ہاتھ اس نے تھاما پھر وہ اس سرائی کی طرف چل دیا تھا جس میں دونوں میان بیوی نے قیام کر رکھا تھا یوناف کے ساتھ مقابلہ کرنے کے بعد ازازل اپنے ساتھیوں کے ساتھ شمالی فلسطین کے کوہستان کرمل پر نمدار ہوا اس موقع پر بڑی تیزی سے عارب ازازل کے سامنے آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا اے میرے آقا آپ نے تو کہا تھا کہ یوناف کے ساتھ مقابلہ کرنے کے بعد آپ ہمیں لے کر یمن کا رخ کریں گے اور وہاں آپ ہمیں دکھائیں گے کہ آپ نے لوگوں کو گمراہ کرنے میں کیا کیا کارہائے نمائیہ انجام دیئے ہیں لیکن آپ تو یمن کی طرف جانے کے بجائے فلسطین کے کوہستان کرمل پر نزول کر گئے ہیں اس پر ازازل مسکرا کر کہنے لگا تمہارا اندازہ درست ہے عارب میں تمہیں یمن ہی کی طرف لے جانا چاہتا ہوں جب تم یمن پہنچو گے تو تم وہاں ضرور جو میں نے کارہائے نمائیہ سر انجام دیئے ہیں انہیں دیکھ کر میری داد دو گے اور یمن کا رخ کرنے سے پہلے میں فلسطین کے کوہستان کرمل کی طرف اس لیے آیا ہوں کہ دیکھو ان علاقوں میں جو میں نے شرک کی ابتداء کی تھی اس کا کیا انجام ہوا ہے سنو عارب ان علاقوں میں بال دیوتا کی حوالے سے میں نے یہاں شرک کی ابتداء کی تھی اور اب بھی میں دیکھتا ہوں کہ لوگ بال دیوتا کی پوجہ پاٹ اور پرستش میں ملوث ہیں آہ یہ سرزمین ایسی ہے جہاں کئی بار مجھے زک اور شکست اٹھانا پڑی تھی اس پر عارب نے چونک کر پوچھا اے آقا کینکی ہاتھوں حظیمت اور رزق اٹھانی پڑی اس پر آزازیل فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگا یہ فلسطین کی سرزمین ہی کچھ ایسی ہے کہ یہاں بار بار مجھے خداوند کے رسولوں کی ہاتھوں ناکامی کا مو دیکھنا پڑا ہے کوہستان کرمل وہی ہے جہاں میں نے بال دیوتا کے حوالے سے شرک کی ابتداء کی تھی اسی کوہستان کرمل پر مجھے اللہ کے رسول الیاس کے ہاتھوں ناکامی کا مو دیکھنا پڑا اور پھر ایسی ہی حظیمت کا سامنا مجھے الیاسا اور بسر میں ذلکفل کے سامنے کرنا پڑا تھا عزازیل کی یہ گفتگو سن کر عارب پھر بولا اور کہنے لگا اے میرے آقا ہم الیاسا اور یسا کے ساتھ رونما ہونے والے واقعات اور ہاتھ ساتھ کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں لیکن یہ ذلکفل کاؤں تھی ان کے مقابلے میں آپ کو کس طرح ناکامی ہوئی تھی اور کس خطے اور علاقے میں انہیں مبوس کیا گیا تھا عارب کی اس گفتگو پر عزازیل نے کچھ سوچا اور پھر کہنے لگا سنو میرے ساتھیوں تم جانتے ہو کہ اللہ کے رسول الیاس کے شاگرد الیاسا تھے اور ان کے شاگرد ذلکفل تھے وہ اس طرح کے ایک روز الیاسا نے اپنے سب ساتھیوں اور حواریوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ میں تم میں سے کسی ایسے شخص کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جس کے لئے ضروری ہے کہ وہ تین شرطیں پوری کرنے والا ہو جو شخص ان تین شرائط کا جامعہ ہو اسے میں خلیفہ بناوں گا وہ تین شرطیں یہ ہیں کہ وہ شخص ہمیشہ روزہ رکھتا ہو ہمیشہ رات کو عبادات میں بیدار رہتا ہو اور کبھی غصہ نہ کرتا ہو الیاسا کی یہ گفتگو سن کر مجمع میں سے ایک ایسا غیر معروف شخص اٹھا جسے لوگ اپنے معاشرے میں کم تر سمجھتے تھے اس نوجوان نے کہا میں اس کام کے لئے حاضر ہوں الیاسا نے اس جوان سے دریافت کیا تم ہمیشہ روزہ رکھتے ہو اور ہمیشہ شب بیداری کرتے ہو اور کبھی غصہ نہیں کرتے ہو اس پر اس نوجوان نے عرص کیا بے شک میں ان تینوں خوبیوں کا حامل ہوں یہاں تک کہنے کے بعد عزازل تھوڑی دیر کے لئے رکا پھر وہ دوبارہ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا الیاسا کو شاید اس نوجوان کے اس قول پر اعتماد نہ ہوا تھا اس لئے اسے اس روز رت کر دیا گیا پھر کسی دوسرے روز اسی طرح مجمع سے خطاب کیا اور سب حاضرین ساکت رہی یہی شخص پھر کھڑا ہوا اور اپنے آپ کو خلافت کے لئے پیش کر دیا الیاسا نے اس نوجوان کو اپنا خلیفہ نامزد کر لیا سنو میرے ساتھیوں میں نے دیکھا ذل کفل اس میں کامیاب ہو گئے ہیں تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جاؤ کسی طرح اس شخص پر اپنا اثر ڈالو اور اس کے آڑے آ جاؤ گی یہ کوئی ایسا کام کر بیٹھی جسے اسے غصہ آئے اور اسے اس کا منصب چھین لیا جائے میرے ساتھیوں میرے رفیقوں نے اپنی طرف سے بڑا زور لگایا پر یہ ذل کفل ان کے قابوں میں نہ آیا آخر میں نے اپنے سارے ساتھیوں اور گماشتوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اب تم اس ذل کفل کو میرے حوالے کر دو اب میں خود اس پر نزول کروں گا اور اسے گھاٹے میں ڈال کر رہوں گا سنو میرے رفیقوں پھر ایسا ہوا کہ میں ذل کفل کے پیچھے لگ گیا اپنے قول کے مطابق یہ ذل کفل دن بھر روزے رکھتے رات بھر جاگتے صرف دوپہر کو قیلولہ کرتے تھی پھر میں نے اسی قیلولہ کے حوالے سے انہیں ان کے منصب سے گرانے کا تہیا کر لیا تھا میں آئین ایک روز دوپہر کو ان کے قیلولہ کے وقت آیا اور دروازے پر دستک دی وہ بیدار ہو گئے اور پوچھا کہ کون ہے میں نے کہا بھوڑھا مظلوم ہوں انہوں نے دروازہ کھول دیا اندر داخل ہو کر میں نے فوراً ایک افسانہ کہنا شروع کر دیا کہ میری برادری کا مجھ سے جھگڑا ہی انہوں نے مجھ پر یہ ظلم کیا وہ ظلم کیا میں نے ایک طویل داستان شروع کر دی تھی یہاں تک کہ دوپہر کو سونے کا وقت ختم ہو گیا یہاں تک ظلم کیفل نے مجھ سے کہا کہ اب تم جاؤ میں جب پچھلے بہر انصاف کرنے کے لیے اپنی مجلس لگایا کروں گا تو تم وہاں آ جانا میں تمہارے ساتھ انصاف کروں گا اب میں چونکہ ان کا قیلولہ خراب کر چکا تھا لہٰذا میں چلا گیا لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ انہیں غصہ نہ آیا حالانکہ میں انہیں غصہ دلا کر ان کو ان کے منصب سے گرانا چاہتا تھا اس روز ظلم کیفل باہر آئی اور اپنی مجلس عدالت میں میرا انتظار کرتے رہی مگر مجھے وہاں نہ پا کر چلے گئی اگلے روز وہ پھر عدالت میں مقدمات کے لیے بیٹھی تو میرا انتظار کرتے رہی پر میں وہاں نہ گیا جب دھوپہر کو قیلولہ کے لیے گھر میں گئی تو پھر میں ان کے گھر گیا اور دروازے کو کوٹنا شروع کر دیا انہوں نے پوچھا کون ہی تو میں نے جواب دیا وہی مظلوم بوڑھا ہوں میں چونکہ ایک انتہائی مظلوم بوڑھے کی شکل و صورت میں ان کے سامنے جاتا تھا لہذا انہوں نے دروازہ کھول دیا اور کہنے لگے کہ میں نے تم سے کل کہا تھا کہ جب میں اپنی مجلس میں بیٹھوں تو تم آ جایا کرو لہذا تم عدالت کی اس مجلس میں کیوں نہیں آئی اس پر میں نے بہانہ بناتے ہوئے کہا کہ حضرت میری مخالفت میں بہت خبیص لوگ ہیں جب انہوں نے دیکھا آپ اپنی مجلس میں بیٹھے ہیں اور میں حاضر ہوں گا اور آپ انہیں میرا حق دلانے پر مجبور کریں گے تو وہ اس وقت اقرار کر لیں گے کہ ہم تیرا حق دیتے ہیں اور پھر جب آپ مجلس سے اٹھ کر چلے جائیں گے تو وہ میرا حق دینے سے انکار کر دیں گے ذلکفلو نے مجھے پھر یہی جواب دیا گی اب تم جاؤ جب میں مجلس میں بلٹھوں تو تم میرے پاس آ جایا کرو ان کے ساتھ اسی گفتگو میں اس روز بھی ان کا دھوپہر کا قیلولہ بھی جاتا رہا پر میں بڑا حیران ہوا کی اس روز بھی انہوں نے مجھ پر کوئی غصہ یا کسی قسم کے غزب کا اظہار نہ کیا اس روز وہ پھر اپنی مجلس عدل میں آئی میرا بڑا انتظار کیا لیکن میں وہاں نہ گیا پھر جب تیسرے روز دھوپہر کا وقت ہوا اور آئین ان کے قیلولے کا وقت آیا تو جس وقت ان کے نیند کے غلبے کی حالت تھی تو میں ان کے گھر آیا وہاں ایک شخص کو پایا اس نے مجھے دروازے پر دستک دینے سے روک دیا میں بڑا پریشان اور فکر مند تھا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا دکھائی نہیں دے رہا اس روز اندر جانا تو بہت دور کی بات تھی اس شخص نے مجھے دروازے پر دستک دینے سے بھی روک دیا پر میں بھی ہار ماننے والا نہیں تھا میں نے بھی تہیہ کر لیا تھا کہ انہیں ہر صورت غصہ دلا کر ہی رہوں گا لہذا اس روز میں اپنی سری قوتوں کو حرکت ملایا اور ایک روشندان کے راستے میں ذلکفل کے اس کمرے میں داخل ہو گیا جس میں وہ دوپہر کے وقت آرام کیا کرتے تھی اس کمرے میں داخل ہو کر میں نے دروازہ بجانا شروع کر دیا اس پر ذلکفل نین سے بیدار ہو گئے اور دیکھا کہ میں گھر کے اندر ہی ہوں انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے کمرے کے دروازے اندر سے بدستور زنجیر لگے ہوئے تھی اس پر انہوں نے مجھ سے پوچھا تو کہاں سے اندر پہنچا میں کوئی جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ ذلکفل نے مجھے پہچان لیا کہ میں شیطان ہوں لہذا انہوں نے فرمایا کہ تُو خدا کا دشمن ابلیس ہے میں نے اقرار کیا اور انہیں مخاطب کر کے کہا اے ذلکفل تُو نے مجھے ہر تدبیر میں تھکا دیا کبھی میرے جال میں نہیں آیا میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی کہ تجھے کسی طرح غصہ دلاؤں تاکہ تُو اپنے اس اقرار میں جھوٹا ثابت ہو جائے اور پھر میری یہ گفتہ کو سن کر بھی ذلکفل غصے اور غزبالود نہ ہوئے تھی بس یہی روز میری ناکامی اور نامرادی کا تھا کہ میں اپنی پوری کوشش کے باوجود بھی ذلکفل کو غصہ نہ دلا سکا اور نہ ہی انہیں ان کے منصب سے گرا سکا یعنی ہر طرح سے مجھے ان کے مقابلے میں ناکامی ہوئی پر آئے میرے رفیقوں اس علاقے میں آنے کے بعد یہ دیکھتے ہوئے کہ لوگ بال دیوتا کے حوالے سے شرک میں خوب مبتلا ہو گئے ہیں میرا جی خوش اور میری روح شاد ہو گئی ہے ازازیل نے کوہستان کرمل اور اس کے نوہ میں جو لوگ بال دیوتا کے حوالے سے بدی اور شرک میں مبتلا تھی گھوم پھر کر ان کے حالات کا جائزہ لیا یہ بات اس کے لیے قابل اتمنان تھی کہ فلسطین کے اس شمالی حصے میں لوگ بال دیوتا اور دوسری دیوی دیوتاوں میں بری طرح شرک میں مبتلا تھی یہ بات یقیناً اس کے لیے باعی سے اتمنان تھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس نے ان علاقوں کا گہرہ جائزہ لیا اس کے بعد وہ اپنے ان ساتھیوں کو یمن میں شرک کی معصیت گناہ بدی اور بد اخلاقی کے پھیلاؤ کے متعلق اپنی کارگزاری دکھانے کے لیے کوہستان کرمل سے یمن کی طرف کوچ کر گیا تھا موسیقا 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 موسیقا